ایک اور چھوٹا سا فریز ہے جو ہم ہندی میں اردو میں یوز کرتے ہیں روز کہیں نہ کہیں اپنی روزمرہ کی لائف میں یوز کرتے ہیں بس یوں ہی ایسے ہی یہ ہم تب کہتے ہیں جب ہمارے پاس بتانے کے لیے کوئی کارن کوئی وجہ کوئی ریزن نہیں ہوتی ہے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں ارے بھائی آج تم کھانا کیوں بنا رہے ہو تم تو کچن سے بڑے دور بھاگتے ہو میں نے کہا بس یوں ہی ایسے ہی بس کوئی وجہ نہیں بس مستی کے لیے ایسی ہی آج کچن میں آنکہ کھڑا ہو گیا میں کسی سے کہوں ارے بھائی تم چشمہ کیوں لگائے ہوئے ہو تمہاری تو نظر یار تیز ہے میں نے کہا بس یوں ہی کوئی وجہ نہیں بس ایسی لگا لیا فیشن کے لیے فوٹو کھجانے کے لیے اسٹائل مارنے کے لیے کچھ بھی تو مطلب اس کا کوئی آپ کے پاس بہت اچھا ریزن یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا تو انگلیش میں ہم اس کو الگ طرح سے کہتے ہیں ہندی میں الگ ہندی میں ہم کہتے ہیں بس ایسے ہی یا بس یوں ہی تو اس کو انگلیش میں کہا جائے گا جسٹ فور دہ ہیک آف اٹھ بس اتنا کہا جائے گا یہ آپ کا ایک ریاکشن ہوگا جب آپ سے کوئی پوچھا گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا آپ نے کہا جسٹ فور دہ ہیک آف اٹھ مطلب کوئی وشیش کارن کوئی خاص وجہ نہیں بس تفریح میں مستی میں میں نے ایسا کر لیا کمپیوٹر میرے گھر میں ہے میں سب آپریٹ کرنا جانتا ہوں فائل کیسے سیف کی جاتی ہے کیسے ڈیلیٹ کی جاتی ہے سارے فنکشن ہر چیز جانتا ہوں اور میں کمپیوٹر کا کورس کر رہا ہوں مجھ سے میرا کسی ملنے والے نے پوچھا بھائے آپ کمپیوٹر کا کورس کیوں کر رہے ہیں آپ تو کمپیوٹر آرام سے آپریٹ کر سکتے ہیں جسٹ فور دہ ہیک آف اٹھ بس خالی تھا کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں نے کہا لاؤ کمپیوٹر کا کورس کر لوں تو جسٹ فور دہ ہیک آف اٹھ کا مطلب بس ایسے ہی یوں ہی کوئی خاص وجہ نہیں this is how we use it i hope it helps